کہ جمہو کشمیر رہی ہندوستان کی سب سے اچھی جماعت کانگریس ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا چولہ پہن کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانگریس والے تو بے وکوف تھے وہ گردار تھے اب ہماری کوئی اور جماعت ہے بلکہ ہمارا لیڈر گولانوی آزاد ہے آپ اس کو ووٹ کریں اور آج تیسرا چولہ تیسرا دراما تیسرا کردار تیسرا ایک اور رول پلے کرنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں کانگریس بھی خراب تھی ڈی پی اے پی والے بھی خراب تھے اب صرف میں اچھا ہوں کیونکہ میں آزاد ہوں بزرگ اور نوجوان ساتھیوں وہ اچھا کبھی نہیں تھا وہ اچھا کبھی بھی نہیں تھا آپ کو پرکنے میں دیر ہو گئی وہ اچھا کبھی بھی نہیں تھا آپ کو آزمانے میں دیر لگ گئی نوجوانوں آپ نے اس کو پہچانا نہیں ہم نے اس کو تیس سال پہلے پہچانا تھا اس لئے میں نے اس کو کوٹ میں رگ رہا تھا میں وہاں ہی دیکھ ایسا شخص ہو جس نے آپ کے بدائق سے کوٹ میں محفی نام علف کر کے لیا تھا میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں تھی میرے پیچھے ہزاروں لوگ نہیں تھے میں اکیلا تھا اگر میں اس سے نہیں ڈرا تو آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہو نوجوانوں ہمت سے کام لو چوش اور جذبے سے آگے آؤ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو شخص ڈرتا ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے ہماری قوم آج کل ظلم اس پر ڈہا جا رہا کیا وجہ ہے کیوں ہمیں ستایا جا رہا کیوں آج کہا جا رہا ہے کہ ہم مدرسوں کو بند کریں گے کیوں آج کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں سے لوٹ سپیکر بند کیا جائیں گے کیوں آج کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو بین کر دیا جائے گا کوئی ہے شخص جو کہہ ایک رسس کو بین کر دو میں کہتا ہوں کہ رسس بین ہونی چاہیے جنہوں نے راشتر پتا کا قتل کیا تھا میں کہتا ہوں جماعتوں کو بین کرو جو شاکھائیں لگاتے ہیں جو ہر سال جلوس نکالتے ہیں تلواریں لے کر کے سلکوں پر نکلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم پردرشن کر رہے ہیں ان کو بین کرو آریسس کو بین کرنے کی اگر کسی کو جرت دے یا ایک چھاٹروں کے سٹیل پر کھڑا ہو جائے آپ کا کوئی بھی نمائندہ چاہے وہ ڈی پی ای پی والا ہو آزاد ہو لوکل لوکل چلانے والا آدمی ہو وہ آگر اس سٹیل پر آ کر کے کہتا ہے کہ آریسس کو بین کرو تو ہم اس کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ لوگ چلنے کے لئے تیار ہو جرت چاہیے ہمت چاہیے یہ لوگ آریسس کی روڈیاں کھاتے ہیں آریسس کو پھنڈ کرتے ہیں اور پھر کہیں گے آریسس کو بین کرو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف میں کہہ سکتا ہوں ہماری جماعت کہہ سکتی ہے میرے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں بھلے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی جاتی سے کیوں نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ آریسس کو بین کر دیا جانا چاہیے اور آریسس پہلے بھی بین ہو چکی تھی آج آریسس پردیش پر چلا رہی ہے آریسس آپ کے جو نیتا یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو چلا رہی ان کے ٹھیکیں چلا رہی ان کی بین کرنے کی کوئی بات نہیں کرے گا جب ان کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کرے گا تو آپ کو کون نے ظلم سے بچائے گا کون آپ کے لئے آگے آئے گا ٹھیکے دار ٹھیکے دار کو اپنی سرماہ کا دھیان ہوتا ہے اگر کوئی ٹھیکے دار سیاست میں آ کر کے اونچی اونچی باتیں کرے گا اس کے کام بند کر دیے جائیں گے اس کی پیمٹ روکی جائے گی اس کی گاڑیاں جمبر بند کر دیے جائیں گے میں چھوٹی سی مثال دوں گا بہت سارے نوجوان مجھے ایسے ملے جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اب ہمارے بھائی ہو ہمارے ساتھی ہو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن ہماری پینلٹیں فرصی ہیں ہمارے کام فرصے ہیں اس لئے ہم آپ کے ساتھ نہیں آسکتے لیکن ووٹ ہم آپ کو کریں گے تو جب ان کی یہ مجبوری ہے تو جو آپ کے لیڈر ہیں کیا ان کی ایسی مجبوریاں نہیں ہوگی ان کے بھی تو کام سرکار کے پاس فرصے ہیں ان کے بھی تو بہت جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے منتری اور ایم پی کے ساتھ کام فسے ہیں وہ آپ کا ساتھ کہاں سے دیں گے اس لئے نو جو انساسی ہو میں آپ سے مقاطب ہوتا ہوں آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں آج گرجوے پاست نو جون ہمارے دربزر ہیں آپ کے مستقبل کا فیصلہ ایک ایسا آدمی نہیں کر سکتا جس نے کبھی کالج نہیں دیکھا ہے آپ کے مستقبل کا فیصلہ ایسا شخص نہیں کر سکتا جس نے کبھی یونیورسٹی کا دروازہ نہیں دیکھا ہے اس کو کیا پتا گرجویشن کرتے ہو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو کیا پتا پورسٹ گرجویشن کیا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو کیا آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ وہ کلم دیں گے جو آپ کی تقدیر لکھنے بیٹھیں گے ایک اور شخص کچھ شالوں سے یہاں نکلا ہے اور کہتا ہے کہ میں لوکل ہوں ارے پنچائد کا الیکشن نہیں ہے لوکل پینچ ہوتا ہے سرپینچ ہوتا ہے آپ نے ردائق کا بیجر ہے اسمبلی میں وہاں لوکل کا نعرہ نہیں چلے گا وہاں قانون بنانے ہیں وہاں آپ کا مستقل لکھنا ہے وہاں آپ کے آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہونا ہے جو شخص جی جماعت کا ٹنڈونہ پیٹھا تھا کبھی نیشنل کانفرانس کبھی عمر صاحب کبھی فاروق صاحب پتہ نہیں کس کے صاحب کے نعرے جیتا تھا انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا جب ان کو اس کی حقیقت پس پتا چلی اس کو ریجیکٹ کر دیا جو شخص اپنے لیے خود کے لیے پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکتا وہ آپ کا مستقبل کیا سوارے گا میرے بھائیو یہ شخص کے پاس اتنی سوایت نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے سکے وہ آپ کا مستقبل اس کے ہاتھ میں کہاں سے محفوظ ہوگا لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں وننچک کائن کل کس کمیس تشیدون خدا رزق کوئی آدمی ہمارے علاقے میں بھوکا نہیں مرتا کہ مرائے آج تک کوئی شخص بھوکا کرتا ہے ہر ایک کا روشی کا بندبست پر حالا کرتا ہے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے روزگار کے مسئلے ہیں ہم کریں گے ہم آپ کے روزگار کی زمانت دیتے ہیں آپ کے روشن مستقبل کے زمانت دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کہوں گا یہ جنگ یہ چناؤ ہمارے وجود کی جنگ ہے ہمارے قوم کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی جنگ ہے ورنہ یہ جو دبی کچھلی قوم ہے جس پر طرح طرح کے ظلم رہے جا رہے ہیں ایک وقت آئے گا اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا شائر نے خود کہا ہے بکو بھی کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم